بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ساری صورتحال کو رکھوں گا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو لفظ میں نے استعمال کیا کڑ ماس وہ جو ہے میں نے غلط استعمال نہیں کیا اب کڑ ماس اگر کسی کو نہیں سمجھ آیا ظاہر ہے تو پھر میں آپ کو ان کو سمجھانے کے لیے کہا سکتا ہوں کہ گنجلک بہت بڑھ گئی ہے بہت سارے معاملات علج گئے ہیں آپس میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو میں اب آپ کو بتانے لگوں گا صورتحالفقت کیا جاری ہے دیکھیں عمران احمد خان نیج صاحب کہنے میں بہو جی سمبلی توڑا ہی توڑا جو مرضی ہو جائے میں نیجے بہت آنا یہ ان کا پبلک سٹانس ہے اور اس پر وہ بڑے بزید دکھائی دیتے ہیں ایمی کو دو کینٹ لنگ دیے تھے اس تو بعد جناب چودری فواد آئی اندھا وہ کہنے دا پا جی بھی تو پہلے گئی گئی وہ جناب آئی ہو دی ٹویٹ دی جیڑی یہ نامباز کا اس ختم نہیں ہوتی تو ایدرو مسرجم سے چیمہ ٹائپ شکسیت رن دی وہ کہنے دی ہی ہم تو اسمبلی توڑ کے بیٹھے ہیں پرویز علی ساڑے نہ آلے اچھا ابھی وہ معاملہ بھی دفتہ نہیں ہے ساتھ ہی ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یا عمران خان جو ہیں وہ پھر خطاب کرنا شروع کرنے ہیں تو اس طرح ایک مکمل طور پہ ایسی پلٹیکل صورتحال الجھا کے رکھ دیا ہے جیدہ یہ پائنہ سارے جانے کبر آئے پھر رہے ہیں لیکن اب مسلم لیگ نواز والے یہ کہتے کہ پائنہ اسی ادھا توڑ کر لیا اچھا یہ توڑ جو ہے وہ دو سطح کے اوپر انہوں نے کیا ہے جو ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں ایک تو ذرائع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پائنہ وڈے کارلوں ان مسیج چلا گیا کن کو اے چودری صاحب کو چودری فریز علی صاحب کو کہ بہو جے تو اسمبلی توڑی جے تو عمران دے آخر لگا جے تو اے سوچ لیا کہ پائنہ اے درو کو شیوہ لب رہی ہے کہ میں اسمبلی توڑ کے تو عمران خان کے ساتھ نتی ہو جوں گا تو پول جا وہ جو آپ نے کیا کہتے ہیں چودری منصلہ کی چوبیس ارب روپے کی منی لانڈری کا کیس آپ نے چپ چپیتے ختم کروا لیا تھا ایف ای اے سے رل رلہ آگے اور باجوا صاحب کی بلیسنگ کے ساتھ پائنہ او دوبارہ پہال ہو جیگا ہم چپ ہیں لیکن ہماری آنکھ اور کان دونوں کھلے ہیں ہم منیٹر بھی کر رہے ہیں اور ہر ایک پہ ہر ایک کی بات سن بھی رہے ہیں یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بڑے کروں یہ میسیج جو ہے چودری پریز لیگ کو بڑا لاؤڈ اڈ کلیر دے دیا گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ تو میں نے وہ بات کی جو نون لیگ کی مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ اس اتمنان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ یہ بریفنگ جو ہے میرے ذراعہ کے مطابق لندن سے آنے والے ایک اہم ترین شخصیت نے دی ہے شباہ شریف صاحب کو اور ان کے ساتھ جو ایک دو اور لوگ ہیں ان کو اور یہ جو اہم ترین شخصیت ہے اس کا نام ہے ساگڈار صاحب ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو وہ ساری بات بتا دی اچھا اس کے بعد اگلی بات میں آپ سے کرنے لگوں اور وہ یہ ہے کہ جناب اگر ہم پنجاب کے لیول پر بات کریں تو تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے دیکھیں مسلم لیگ نواب جڑی نا سر اوڈی فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ میں سر ایک ہی شخصیت کو سمجھتا ہوں اور اس کا نام ہے نواز شریف باقی ساری جتنے بھی ہیں سر وہ سیکنڈ ٹیئر کی ہیں اس کے بعد جو پنجاب کی سطح پر آتے ہیں وہ سر تھرڈ ٹیئر کی ہیں تو اب میں جو تھرڈ ٹیئر ہے اس کی بات آپ کو بتا لگو اور تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہنے سمری فرض کریں کہ اگر چودری پریزلہی صاحب اپڑے نکے چودری یعنی منسلہی کے کہنے کے اوپر یا کسی فون کے اوپر یا کسی کی طرف سے کہہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پہنے اس طرح تھی سن وارڈر ایول آیا ہے ایسی 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 ا سر جو بھی ٹائم اس کے اوپر لکھا ہوگا اس سے ایک گھنٹہ پہلے وہ کہہ دے گا جناب میں کو طریقے عدم اعتماد دا بقیدہ طورتیں آ چکے ہیں کہ جناب نون لگ نے طریقے عدم اعتماد جمع کروا دی بھی ہے اچھا اب میں آپ سے ارز کروں کہ اس حوالے سے نون لگ نے طریقے عدم اعتماد کے اوپر سائن کروا رکھے ہیں یہ بات اس خاک سر سمیت بہت سارے لوگوں نے آپ کو پندرہ بیس دن پہلے بتا دی تھی کہ جناب انہوں نے سائن کرا لیا ہے اور میں اس کا گواہ ہوں میں وہاں نے ٹی ایچ گیا ہوا تھا کسی کو پریس کانفرنس بھی چکر میں تھے میں دیکھیا ایم پی اے نکل دے تھے سدہ پائیں پیشلے کمرے جا کے سائن کر کے واپس آئی جا رہے ہیں میں نے پتہ کیا پتہ چلا جناب وہ طریقے عدم اعتماد کے اوپر سائن کیے جا رہے ہیں تو وہ تب کے سائن ہو چکے ہیں لہٰذا وہ معاملہ جو ہے وہ اپنے جگہ کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے اچھا اب اگر وہ ایک گھنٹہ پہلے کہتے ہیں جناب میرے کو دیا آگیا ہے انہوں نے سیکریٹریڈ بھی تھا انہوں پہ ایتی تو اسی ریسیونی پہ کرتے ہیں گورنر پنجاب میں ہوئی دیتی لہٰذا یعنی گالی جیڑی رولے گولے چھوائی گی اسمبلی نہیں ٹوٹ سکے گی تو مسلمنگ نواز والے جو ہیں وہ اسمبلی ٹوٹنے سے روکنے کے لیے ہر پاس اپنی فیلڈنگ سیٹ کر کے بیٹھیں یہ مسلمنگ نواز والے اس حوالے سے مکمل طور پر اتمنان میں ہیں کہ اسمبلی نو پائنے سے کچھ نہیں ہوں دے اچھا تیسری چیز جو ہے مسلمنگ نواز نے جو اپنے طور پر کر رکھی ہے وہ میں بتانے لگوں اور وہ یہ ہے کہ جناب اگر فرض کرتے ہیں کہ انہیں وڈے کا اردنی منی یا وڈا کا انہوں نے ہاتھ کر گیا دیکھیں جو کچھ نون لکھ کے ساتھ ہوا ہے یہ پچھلے یعنی دوزار سولہ تولہ ہے کہ بلکہ چودہ تولہ ہے کہ اون وڈ جو کچھ ہوندھا رہا ہے سر چودہ اترنا اتنا سے نا پائننے جا کے یہ میان جو اپنا میان کہتا ہوں یہ جو عمران خان ہے سر ٹھیک ہے تو اس تو ترنا لے کے وہ شروع ہویا چودہ اگرست دوزار چودہ میں پائن ہوتے گئے سر تو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اس میں اتنی بڑی شخصیت جو کہ پریزیڈنٹ شی نے آگے سی پیک کو سائن سون کرنا تھا تو وہ سارا پاکستان کی معیشت کا پتھا بٹھانے کا جو منصوبہ پلوان نو ملے آسی وہ اس کے اوپر ابھی تک کار رہا ہے مد ہے وہ باز نہیں جایا وہ اپنے جندہ نے جندہ وہ کیا کہتے ہیں غلام ہیں انورٹیڈ گواماز میں لے لیں اپنی خواہش ہوگا ہی غلام ہوگا سر اس پر وہ مکمل پیرا دے رہا ہے پوری نوکری کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے پر عمران خان کمر بستے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے میں نے کوئی شاک نہیں آتا ہے اگر تھا کوئی شاکے گایا تو پھر ٹھیک ہے تڑی مرضی لیکن میں اس بات پر مکمل یقین کرتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کا بھرکت سے نکال دیا اس بندے نے اور ابھی بھی اس کام سے یہ باز نہیں آیا اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ تب سے شروع ہوئے ہیں اور اب بھی تک چلتے آ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لگی تینل جنہیں ہاتھ ہوئے ہیں جنہیں تر ہوئے ہیں فوری طورتے اکھا بند کر کے یقین کر لینا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مکمل طور پر بنتا نہیں ہے ابھی آپ اس بات سے انتاظر لگائے نا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو اور اپنی ساری ایڈمیسیشن کو یہ کہہ دئیے کہ پاہ جی اسی ای پولیٹیکلہ ہامن نیوٹرل ہیں سارے یہ بات سارے دنیا کو پتہ یہ ان ریکارڈ بات ہے یہ لکھ کے نہیں کیا کانری جا کے نہیں کیا پاہنے لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ چودری پرویزلہ ہی کہندہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ تسی مرانل جاؤ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تھا اگرچہ سارے دار صاحب کہتے ہیں کہ چودری پرویزلہ ہی غلط کہندہ ہے لیکن پاہنے گالتیں ہیں نہ کہتے ہیں اب اس کا بدلہ بھی لی ہے نون لیگ نے نون لیگ نے ایسا باجوہ صاحب کو جان نہیں تھا عمران خانتے جیڑا باجوہ نے رو لیا سو رو لیا احمد رو لیا نون لیگ نے بھی یہ پاہنے وہ اس طرح کہ جو سٹوری احمد نورانی صاحب نے فیکٹ فوکس میں دی اس کو اس آگڈار صاحب نے بقیدہ طور پر کنفرم کر دیا انہوں نے کہا کہ میں جناب یہ جو فگرز باہر آئے ہیں میں نے انکوائیڈ لگا دیا کہ کیوں ہیں باہر آگئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو سٹوری آئی ہے کہ باجوہ صاحب کے خاندان کے لوگوں نے اربوں رو پر کمالی ہیں وہ غلط نہیں آئی ٹھیک ہے وہ سٹوری جہاں نے یہ سٹوری ٹھیک ہے تو پائن میں دولیا نون لگنے بھی باجوہ صاحب بدلہ نہ لیتا ہے لیکن پھر ہی پائن کانل ہوئی اندر ٹھیک ہے وہ کہا کہتے ہیں دودھ کا جلا چھانچ بھی فون کر پیتا ہے تو یہ جو ہیں اپنا مسلم لگ نون والے انہوں نے مکمل طور پر آنکھیں بند نہیں کر لی ہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے دیکھیں پاکستان کی سیاست کے اندر آپ کسی پر انتہ اعتماد جس ٹیم کریں گے چاہے ایک منٹ کے لیے کریں آپ سمجھے آپ وڈے گئے پائن جتنے مرضی آپ طاقتور ہو یہاں پر آنکھیں بند کرنے والا یا مکمل اعتماد کرنے والا جو ہے نا سین وہ نہیں ہو سکتا سیاست ہے نا پائن کوئی محبت تھوڑی ہے کوئی عشق تھوڑی ہے تو لہٰذا سیاست کے سینے میں دل بھی نہیں ہوتا تو عوضت ریڑا بھی نہیں چاہیدہ اس لیے مسلم لگ نون نے یہ کیا ہے کہ جناب اگر فرض کرتے ہیں کہ وڈا کار سارناتھ کر گیا سا نقوش کہی جا رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا بان لائیا دوجی فیلڈنگ لائی ہے جناب گورنر پنجاب ہونا لگایا ہے ایک معاملہ رولا گولیج بھیجے گا جناب کہتے ہیں وہ قانونی معاملہ بن جائے گا عدالتوں میں چلا جائے گا لیکن پھر تیسری بھی فیلڈنگ لائی پائیں تیسری فیلڈنگ یہ ہے کہ ڈسٹرک وائز جو ہے وہ انہوں نے وہ شروع کر دی ہیں اپنا ورکرز کنوینشن شروع کر دی ہیں اب وہ ورکرز کنوینشن مسلم لینگ نون کیوں کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ پائیں اپنے ورکرنوں چارج کر رہے رکھو یہ لیکشنیں جانا پہ آ پنجاب کے اندر تو بہو جی مطلب پھر جانا ہے نا پھر ایت نہیں ہو سکتا کسی کہی سیری کھیڑ دے یہ تو نہیں ہو سکتا نا پنجاب مملکہ سٹیک ہے اس لیے انہوں نے یہ تیاری بھی کر رکھی ہے تو یہ ایک سین جو ہے وہ اس طرف چل رہا ہے اب دوسرا سین ہے جو تحریکی انصاف اور مسلم لی کاف کے درمیان کہتے ہیں ایک مسٹرسٹ کا سین ہے اس میں اعتماد کا فقدان ہے جنہیں مرزی نعرے مارے چودری پرویز لائی تھی جنہیں مرزی نعرے مارے عمران کہ اسی کمی کی ساڈے چھ جڑا تیل دا نہیں لنگ دا وہاں نہیں لنگ دی ایسی تچ بٹنا ہی جوڑی کہ کہتے ہیں ایک جندری تھے دو جان جو مرزی کے اندر ہو لیکن سیاست میں ایسا نہیں ہوتا اچھا اب خبر یہ ہے کہ جناب طریقے انصاف والوں نہیں ہیں امران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ لگا لینا کوئی مسئلہ نہیں بہت اسی اپڑے مندل ہے ہم سارے ایڈجسٹ کریں گے آپ کو اٹھارہ سٹے دے دیں گے صوبے کی دس آپ کو کمی کی دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن لڑنا آپ نے طریقے انصاف کے پلیٹ فارم سے آئے آپ نے ووٹ بلے دیں آدھے لینے پائیں یہ مسلم لیگ کاف دی سیکل کوئی نہیں چلنی بلہ چلے گا آپ اس پر ووٹ لیں گے اچھا اب یہ جو بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پریز لائی اور چودری مونس لائی تے پھر کاف لیگ جو فارغ ہو گئے نا انہوں نے چھٹی ہو گئی انہوں نے مطلب ہے کہ اپنی دکان بند کر دیو تے امران خان سے نوکری کر لو تو سر یہ تو وارے کا سودہ نہیں ہے امران خان سے اگر نوکری کر نہیں ہے تے پھر نوکری نون لگ دی کیوں نہ کری نواز شریف دی کیوں نہ کری یہ ایک سوچ ہے ان کے اندر لہٰذا یہ ایک وہاں پر پھڑا چل رہا ہے اچھا اب جس وقت میں آپ سے ویلاک کر رہا ہوں اس وقت تک اطلاعات یہ ہے کہ چودری مونس لائی صاحب جو ہیں انہوں نے امران خان سے ملنا ہے اور اس میں چیزیں تیع ہونی ہیں اور یہی ساری گفتگو ہونی ہیں یہ سارے معاملے کو برگفتگو ہونی ہیں اب پتہ نہیں وہ ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی یا ہو سکتا ہے مونس لائی نو باہر ہی بھائی کیفیری کی بھائی ایسے تھاڑی شروع ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے باہر بھائی کتنا مومن لائے پلوان نے کہ اپنے ویڑے جتنبول لائے انہوں نے بندہ چلو آگے انتظار کر لنے دا وہ بھی کوئی سین نہیں پانیزہ کوٹکو ہونی پانیزہ 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 تھے مجھے لوگوں نے بتائی یہ بات تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو چودری مونس لائی صاحب ہیں ان کی ملاقات ابھی عمران خان سے ہونی یہ جب میں ویلاغ کروں ہوئے گی جو اگر ہو گئی جو کچھ ہوگا وہ پھر میں آپ کے گوشت گزار کر دوں گا اس وقت نکے نہیں ہیں یعنی یہ چودری مونس لائی انہوں نے سر سارے پاسے پسایا ہے اور کڑ ماس جو میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر پنجاب کی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو وفاق کی جو حکومت ہے یعنی شباز شریف کی حکومت ہے انہوں ڈاز پہے گی کوئی یہ سمجھے کہ ان کوئی فرق نہیں پہندہ تو سر وہ غلط فہمی کیسے کارا انہوں پرابلم آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب اسمبلی اگر نہیں ٹوٹتی تو سر نتیجہ یہ نکلے گا کہ عمران خان کی سیاسہ جو ہے نا اوپ آئے نا جڑی ایسے وقت لوگ کہتے ہیں کہ بڑی بلدی بات ہے جاری میں نہیں سمجھتا بلدی بات ہے جاری فرنکلی میں اس بات پر بڑا مطمئن ہوں کہ اگر الیکشن ہوگا یہ پورا الیکشن ہوگا نا پھر تو پھر پائن پورا الیکشن ہوگا پھر عمران خان جس لئے کمپینٹ نگلے گا تو انہوں سمجھ جائے گی اس کا جو ووٹر جو امیدوار ہے جب وہ ہلکے میں جائے گا تو انہوں لگ سمجھ جائے گی اتنا آسان نہیں ہے چیزوں کا جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں دو ہوتا ہی بڑی گالوں دی پائیں دو ہوتا ہی ایمینی لف دی چلیں وہ جب الیکشن ہے گا تب دیکھیں گے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر الیکشن نہیں وہ سر اسمبلی نہیں توڑ پاتے انہوں نے سیاستانوں کی نجھکا لگتا ہے اچھا اب اگر اسمبلی ٹوڑ جاتی ہے اور جو ہیں اپنا شباز شریف وہ تو پریشان ہوں گے جب پرویز لائی ہے ایدی اپنی شناخت دا مسئلہ بن گیا کہ وہ کہہ رہے گا وہ میری پارٹی چبا کے لڑ پرویز لائی ہے اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے نکیہ پامے پر اپنی دیا ہے نا تو وہ ایک معاملہ متیا ہے تو اس میں ایک کڑ ماسکی صورت ہے الجھاؤ ہے ہر کوئی اس جو گنجلک ہے اس میں پائیں اپنا اپنا سیرہ لب رہا اپنی اپنی سیفٹی لب رہا لب دی کوئی نہیں جب پائیں ابھی تک معاملہ الجھاؤ کا شکار ہے ہر کسی نے اپنی اپنی فیلڈنگ لگائی گیا ہے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں ون ون صورتحال میں آجوں لیکن ون ون صورتحال میں اس وقت تک کوئی بھی نہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گڑ مڑ ہوکے رہ گئے ہیں اور میں آپ سے ارس کروں کہ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا وہ سر انہا برہمنا دی اپسی سادشاہ نویاتوں سر مرش جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں شودر وہ سر روح لکے رہ گئے بچھا رہے ہیں انہوں نے کوئی پرسانے آل نہیں یعنی چاہے تحریکین صاف ہو چاہے مسلم لگ نون ہو چاہے پپرز پارٹی ہو چاہے کافلی ہو خیر کافلی کے تھے اوامنا تعلق واسطہ کوئی نا انہوں نے اپنیاں مقصود سیٹا نے جت جوتے لینے ہیں کاریچہ آپ ہی ونڈ لینے ہیں تو وہ جن کے اوام سے تعلق کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں سر انہوں نے اوام دی کوئی نیجے فکر ہے بلکل یہ کوئی کہے آج کہ اوام کی فکر ہے چاہے اس کو امت ہو چاہے پیشلی امت ہو کوئی فکر نہیں عمل سے نظر ہونا چاہیے اے کرنا کہ میں نو بڑی فکر ہے سر عمل سے ثابت کریں کہ آپ کو اوام کی فکر ہے تے پھر پائے نا کچھ نظر آنا چاہیے ساگڈار صاحب آگئے تے کوئی پائے نا کوئی ڈالر آنے چاہیے سننا ہاں یہ دیگر دنیلی یہ گل نہیں ہوئی ہے میں تو کمہ صاحب ہے ایسے ہی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیلوت کتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاغ